اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے دھاوہ سٹائل میں چکن کڑاہی چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے بیاز پانچ سے سات ادد چھلنے کے بعد دھولیاں پھر باریک باریک کاٹ لیں چیمارٹر پانچ سے سات ادد لہسن پندرہ سے بیس ادد جوے کوٹ کر پیسٹ بنا لیں ادرک دو ٹکڑے ایک ٹکڑا گانش کے لئے کوٹ کر پیسٹ بنا لیں باری میچ دس سے پندرہ ادد نمک ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیسی لال مرچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ چکا پیسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچ دہی ڈیڑھ پاؤ سابت مسالوں میں ہمیں چاہیے تین ٹکڑے ڈالچینی کے ایک بڑی الائچی دو پتی بادیان خطائی کے پھول کی دو تیز پات ایک چٹکی جیفل جلویتری کا پاودر لونگ پانچ سے سات ادد سابت کالی میرچ سات سے آٹھ ادد مرگی کا گوشت دو کلو گرام اچھی طرح سے دھولیں اور اسے ایک دیکچی میں تیز آنچ پر چولے پر رکھ دیں یہاں تک کہ اس کا تمام پانی خوشک ہو جائے اب ہم اسے ڈھابا سٹائل میں پکانا شروع کرتے ہیں ایک کڑاہی میں آپ نے دو سے تین بڑے چمچ گھی یا آئل کے لیں چولا جلا دیں اور اب اس میں باری کٹا ہوا پیاز شامل کر دیں سات میں ایک چائے کا چمچ نمک بھی شامل کر دیں شروع میں تیز آز آگ پر پیاز کو گھی میں فرائی کریں ایسے ہی پیاز ہلکا براؤن ہو جائے چولے کی آگ کو مدھم کر دیں اور مزید براؤن ہونے دیں ہلکا براؤن ہونے پر پیاز کو گھی سے نکال لیں اس بچے ہوئے گھی میں لہسن اس میں موٹا کٹا ہوا ادھرک بھی شامل کر دیں لہسن اور ادھرک کو چمچ چلاتے ہوئے گرم گھی میں سوتے کر لیں اس کا گوچ جسے دھونے کے بعد تین سے چار منٹ تک تیز آنک پر خوشک کیا تھا کڑاہی میں شامل کر دیں اس دوران ایک چائے کا چمچ نمک بھی شامل کر دیں یعنی آج پر چمچ چلاتے ہوئے بھون لیں بھوننے کے دوران ثابت مسالے بھی شامل کر دیں اب مسالوں کے ساتھ گوچ کو اچھی طرح سے بھون لیں یہاں تک کہ گوچ ہلکا براؤن ہو جائے اور چمچ چلاتے ہوئے بھونتے رہیں اب اس وقت حلدی ایک چائے کا چمچ ہنڈیا میں شامل کر دیں اور چمچ چلاتے ہوئے حلدی لگے گوچ کو مزید بھون لیں دو کھانے کے چمچ پیسی لال میرچ کڑاہی میں شامل کر دیں پانچ سے چھے عدد باری کٹے ٹیماتر بھی کڑاہی میں شامل کر دیں چمچ چلاتے ہوئے گوچ اور ٹیماتروں کو الٹ پلٹ کر دیں مدھم آنچ پر چار سے پانچ منٹ تک ٹیماتروں کو گوچ کے ساتھ خام ہونے دیں اس دوران ڈیر پاو دہی بھی کڑاہی میں شامل کر دیں اور مزید خام ہونے دیں دو سے چار منٹ تک دریمیانی آنچ پر چمچ چلاتے ہوئے تمام اجزاء کو بھون لیں دو سے تین منٹ تک تیز آنچ پر خام ہونے دیں یہاں تک کہ دہی اور ٹیماتروں کا پانی برکل خوشک ہو جائے اب براؤن کیا پیاز کڑاہی میں شامل کر دیں چمچ چلاتے ہوئے چکن اور پیاز کو مکس کر لیں چکن کڑاہی تیار ہے کٹی ہری مرچ کٹے ادرک اور کٹے ٹماٹر سے گھرنش کریں چکن کڑاہی تیار ہے گرم گرم نان روٹی کے ساتھ کھانے میں سرب کریں اللہ حافظ